تیرے حریم نال طلبِ الٰہی اور جمالِ باری کی طلب تب پیدا ہوگی جب قلوب زندہ ہوں گے قلبِ اتھرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیوی زندگی میں آپ کے سامنے آئے وہ صحابی ہو گئے لیکن جو دل حضور کی نگاہ کے سامنے آنا تھا وہ حضور کے سامنے نہیں آیا حضور کو جنہوں نے دیکھا تھا ان کے سامنے آیا تو تابی ہو گیا یہ صحابی تابی تھا یہ دل کی کیفیات ہیں یہ نہیں کہ صحابی ہو گیا تو اس کو قدم بڑھگٹ جاتا ہے رمض بڑھگٹ جاتی ہے نہیں وہ دل کی کیفیات ہیں تو یہ ہیں برکات محمد الرسول یہ جس طرح تعلیمات چل رہی ہیں اس سے زیادہ پختگی کے ساتھ برکات چل رہی ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تعلیمات نبوت کو تو ایسے بدنصیب لوگ بھی ہیں جو بیچتے ہیں دنیا کا دین کو دنیا کا ذریعہ بنا رہے ہیں برکات بیچی نہیں جاتی نہ کوئی صحابی برکات جنہیں بیچتا ہے نہ بیچنے کا سوچ سکتے ہیں اس طرف کھرے کھوٹے مل جاتے ہیں ادھر کھوٹا کوئی رہ نہیں سکتا ہے ادھر کھروں کا بازار ہے اس بازار میں کھوٹوں کو رد کر دیا جاتا ہے کوئی آ بھی جائے مہینوں برسوں بھی رہے بالاخر رد ہو جاتا ہے اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ جس جن کو ابلیس کے نام سے پیدا کروں گا وہ کیسا ہوگا وہ کتنا عابد و ظاہد ہوگا کتنی ترقی کرے گا بالاخر انسان کی دشمنی میں مارا جائے گا قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرے گا یہ سب اللہ جانتا تھا لیکن اس پر زبردستی نہیں کی جب وہ عبادت کرتا رہا اسے درجات بھی دیتا ہے زمینیں اسے اٹھا کر اسے فرشتوں میں رکھا جب جرم کیا تو سزا بارے لوگ تو اس طرح کے بھولے بھٹکے اگر برکات کی طرف آ بھی جائیں کیونکہ اندر کھوٹ ہوتا ہے پھر وہ ان سے دنیا کا مانا چاہتے ہیں اس وقت رد کر دیے جائے خواہ آسمانوں میں بستے ہوں پھر وہ پستیوں میں گر جاتے ہیں تو فرمایا جاہدو فینا جو لوگ صرف میرے لئے میری رضا کے لئے میرے قرب کے لئے اپنی جان لڑا دیتے ہیں جاہدو فینا کا ترجمہ اگر ہم یہ کریں کہ اپنی جان لڑا دیتے ہیں تو بڑا مزدار ہو جائے گا ان کے لئے بھی ہم بے شمار دروازے کھول دے یہ کیا بات ہے کہ پانی کا گھونٹ پیئے تو بھی قربِ الٰہی نصیب ہو لوٹی کا نوالہ کھائیں تو وہ بھی قربِ الٰہی کا سبب بنے جاگ کر بیٹھ کر اللہ اللہ کریں تو قربِ الٰہی کا سبب بنے اور اللہ کو یاد کرتے سو جائیں تو نید بھی قرب کا سبب بنے کیا عجیب بات نہیں اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا برتنا لینا دینا ملنا جلنا کمانا کھانا سب اللہ کے قرب کا سبب بنتا جائے فرمایا یہی ہماری عطا ہے اس کے کوئی حد نہیں ہاں بندے کے انداز فکر پہ ہے وہ صرف دنیا کے لئے ہے ہم اسے دنیا دیتے رہتے ہیں لیکن یہ بتا دیں کہ دنیا کھیل تماشا ہے کھیل ختم ہو جائے گا تم خالیات رہ جائے گا آخرت کے لئے کر رہے ہو تو آخرت عطا کر دیں گے وہ میرے عنام ہے موجکر ہو ہمیشہ دائمی زندگی میرے بار کا عامر ہو اس سے بھی آگے چلے گے صرف میرے لئے کر رہے ہو تو میں پھر اس کے بھی سارے یہی چیزیں انہی پر قربِ الٰہی عطا کرتا چاہے ہیں تو میرے بھائیوں بات ہماری ترجیحات کی ہے کہ ہم کیا ترجیح کس چیز کو لے زندگی کے لمحات کو بہت قیمتی تصبر کیجئے یہ جمہارات ہیں یہ ہیرے ہیں جو ایک ایک سانس ہم لے رہے ہیں یہ بہت قیمتی ہے یہ ختم ہو جائے تو ایک سانس کائنات کی ساری دولت دے کر خریدہ نہیں جا سکتا میرے بھائی سے استعمال کرو اپنی ترجیح کو اللہ کے قرب تک لے جاؤ کہ اللہ مجھے تو چاہیے رہے Rescue رہے چديد رہے چکریہ Bird بہت لگ رہے جا موسیقی